سمندر سے دریافت ہونے والی عجیب و غریب مخلوق جس نے سمندری دنیا میں تیل کم اچھا دیا ہے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام لکھو دوستو ہماری زمین جتنی حیرتوں اور پرساریت سے بھری ہوئی ہے اس سے بھی زیادہ پرسار اجائبات ہمارے سمندر کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے ہیں سمندر کی تیہ وہ پرسار دنیا ہے جہاں کوئی نہیں جانتا کہ کب کون سی ایسی چیز سامنے آ جائے اور مناظر پوشیدہ ہیں جنہوں نے سائنسدانوں کو بھی چکرا کر رکھ دیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم سمندر کی انہی پرسار دریافتوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے سائنسدانوں کے ہوش اڑا دیئے اور جو یقیناً آپ کو بھی حیرت میں ڈال دیں گے ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایکلیٹیم کی جس نے انیس سو چوراسی میں دنیا بھر کے سائنسدانوں کو دنگ کر دیا یہ وہ سال تھا جب پہلی بار سمندر کی گہرائی میں ایک انسانی بستی دریافت کی گئی جو سطح سمندر سے تین تیس فٹ نیچے موجود تھی اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سمندر کے نیچے ایک پوری بستی چھپے ہوئے ہوگی اور جب ماہرین کی ٹیم نے اس قدیم شہر کو دیکھا تو وہ حیرت کے سمندر میں ٹھوپ گئے اس بستی کی دریافت نے سائنس کی دنیا میں ایک ہلچل مچا دی مگر کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوتی مزید کھدائی کی گئی اور تقریباً دس فٹ کی گہرائی تک تحقیق کی گئی تو جو کچھ سامنے آیا وہ مزید حیران کن تھا وہاں انسانی دھانچے جانوروں کے دھانچے گھروں کی بنیادیں اور بڑے بڑے پتھر ملے جو نہ صرف یہاں کی پرانی تحزیب کا حصہ تھے بلکہ یہ بھی ظاہر کرتے تھے کہ یہ بستی کسی سونامی کی تباہی کا شکار ہو کر سمندر کی گہرائی میں تفن ہو چکی ہے یہی نہیں بلکہ یہاں سے ملنے والے پتھر بھی کافی دلچسپ تھے ان پتھروں کو ایک خاص طریقے سے جوڑا گیا تھا جو اس قدیم تحزیب کی انجین ورنگ اور تعمیراتی محارت کا مو بولتا ثبوت تھا یہ پتھر پانی کے ذرائع کی نشاندگی کے لیے استعمال ہوتے تھے اور ان کی ترتیب نے سائنسدانوں کو یہ سمجھنے میں مدد دی کہ اس دور کے لوگ پانی کی رسائی کے لیے کس قدر جدید طریقے استعمال کرتے تھے اس بستی کی باقیات کی تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ بستی چھ ہزار تین سو سے چھ ہزار نو سو قبل مسیح کی ہیں وہاں ملنے والے انسانی دھانچوں کا جائزہ لیا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ کئی دھانچے ایک قدیم وائرس ٹومک لاسس کا شکار تھے جو تقریباً تین ہزار سال پرانے ہیں اس کے علاوہ دو ہزار انیس کی وہ رات سائنسدانوں کے لیے یادگار بن گئی جب سمندر کی گہرائیوں میں ایک حیرت انگیز دریافت سامنے آئی موشی میں جب ماہرین نے اپنے جدید ترید اندر وارٹر ڈرانز کو سمندر کی تیہ میں بھیجا تو انہیں ایک قدیم اور نامعلوم جہاز نظر آیا جس کی لمبائی تقریباً ایک سو چالیس فٹ تھی اور یہ کسی پورسرار ماضی کا راز لیے سمندر کی گہرائیوں میں دفن تھا سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس جہاز کے ڈوبنے کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا تاریخ کے صفات میں کئی بھی اس عظیم جہاز کا کوئی ذکر موجود نہیں تھا اور اس کے ڈوبنے کے وقت یا اس کے مالک کے بارے میں کوئی معلومات بھی دستیاب نہیں تھی یہ جہاز اپنی طرز کا اکیلہ نہیں تھا بلکہ اس کے اردگرد چار ہزار سے زائد دوسرے جہازوں کے ڈھانچے بھی موجود تھے جیسے یہ سمندری جہازوں کا کوئی قبرستان ہو پیارے دوستو کچھ عرصہ پہلے برطانیہ کے ماہرین کو انگلینڈ کے جنوبی سائلی پٹی کے قریب ایک قدیم دھانچہ ملا جو کسی عجیب و غریب سمندری مخلوق کا تھا جب اس کا تجزیہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک سو پچاس میلین سال پرانے ایک نایاب سمندری ڈرائگن کی باقیات تھی یہ ڈرائگن ہوا مخلوق جسے ایچٹیو سار کی نایاب نسل سمجھا جا رہا ہے سمندر کے سب سے بڑے شکاریوں میں سے ایک تھی اس کی لمبی ریڑ کی ہڈی بڑے جبڑے اور طاقتور دانتوں نے اسے سمندر میں ایک مولک شکاری بنا دیا تھا اس کا مضبوط جسم اور تیز دم اسے نہایت تیز دفتاری سے پانی میں حرکت کرنے کی صلاحیت فراہم کرتے تھے اور شاید یہ مخلوق اپنے دور میں سمندر کی گہرائیوں پر راج کرتی تھی یہ دریافت ایک حیرت انگیز جھلک ہے اس ماضی کی جب زمین پر صرف ڈائنوسار بلکہ سمندر میں بھی ایسی دو ہیکل مخلوقات موجود تھیں جن کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا ناظرین گرامی اس کے علاوہ سن دو ہزار میں بویرے رون کی تیہ سے ایک حیرت انگیز دریافت سامنے آئی جب مصری شہر دوبارہ دنیا کے سامنے آیا جو تقریباً بارہ سو سال پہلے سمندر میں ڈوب چکا تھا یہ شہر قدیم مصر کا ایک اہم تجارتی مرکز تھا جہاں سے دنیا بھر کے تاجر آتے جاتے تھے جب ماہرین نے اس ڈوبے ہوئے شہر کا معاینہ کیا تو ان کے سامنے حیرتوں کا ایک جہان کھل گیا یہاں بڑے بڑے پتھر کے مجسمیں دریافت ہوئے جن میں مصری دیوتاؤں کی دیو ہیکل شبیہیں شامل تھیں شہر کی گہرائیوں میں سائنسدانوں کو سونے کے سکے بھی ملے سب سے حیرت انگیز چیز وہ قیمتی اشیاء تھیں جو پانی کے نیچے محفوظ رہیں شہر کی باقیات میں زیورات، قدیم برطن اور روز مرہ زندگی میں استعمال ہونے والی چیزیں شامل تھیں شہر میں موجود مقدس مقامات اور مندروں کے آثار بھی دریافت ہوئے جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ شہر مذہبی سرگرمیوں کا مرکز بھی تھا اس کے ساتھ دوہزار چار میں سعودی عرب میں تیل کی کھدائی کے دوران ہونے والی ایک حیران کن دریافت نے پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا جب کھدائی کی جا رہی تھی تو اچانک مزدوروں کو ایک دیوکامت انسانی دھانچہ نظر آیا جس کی جسامت ایک پوری عمارت کے برابر تھی یہ کوئی عام دریافت نہیں تھی بلکہ یہ دھانچہ اتنے بڑے قدو کامت کی وجہ سے خاص تھا اور اس نے فوری طور پر لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبزول کر لی اس دیوکامت دھانچے کی دریافت نے قرآن میں ذکر کی گئی قوم آدھ کی طرف اشارہ کیا جنہیں ان کے غیر معمولی قدو کامت کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے قرآن میں قوم آدھ کا ذکر آیا ہے کہ وہ بڑے اور طاقتور لوگ تھے لیکن اپنی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے تھے اس دھانچے کی دریافت نے ان قدیم روایات کو ایک نئی حقیقت کی شکل دی اور لوگوں میں تجسس پیدا کر دیا کہ شاید قوم آدھ واقعی موجود تھی اس حیرت انگیز دریافت کے بعد سعودی حکومت نے فوری طور پر اس علاقے کو سیل کر دیا اور اس جگہ تک عوام یا ماہرین کی رسائی بند کر دی گئے اس کے بعد اس دریافت پر مزید تحقیق نہیں کی گئی جس کی وجہ سے یہ دریافت اور بھی پر اسرار ہو گئی معزز دوستو اسی طرح دو ہزار چودہ میں سویڈن کے سائنسدانوں نے ایک ایسی دریافت کی جو نہ صرف حیران کن تھی بلتیکری کی گہرائی میں کی گئی اس تحقیق نے ایک عجیب و غریب دنیا کے دروازے کھول دی جہاں سائنسدانوں کو ایک گار نماز جگہ ملی جس میں ایک پر اسرار باندل نماز شہ موجود تھی یہ گار سمندر کی تیہ میں تھی اور اندھیرے میں چھپے اس باندل نے سائنسدانوں کی توجہ اپنی جانب مبزول کر لی جب اس باندل کو احتیاط سے کھولا گیا تو اندر سے ایسی چیزیں نکلیں جو نہ صرف حیران کن تھی بلکہ اس بات کا ثبوت بھی تھی کہ یہ جگہ ہزاروں سال پہلے کسی انسانی آبادی کا حصہ رہی ہوگی باندل کے اندر سے جانوروں کی ہڈیاں سینگ اور ہڈیوں سے بنے ہوئے چھوٹے ہتھیار برامد ہوئے جو ایک قدیم اور پرسرار تحصیب کی نشاندہ ہی کرتے تھے ان چیزوں کی تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ اشیاء تقریباً گیارہ ہزار سال پرانی ہیں جو انسانی تاریخ کے ابتدائی دور کی ہیں اس کے علاوہ اس میں ایک قدیم ماس بھی تھا جو ممکنہ طور پر مذہبی یا سماجی رسومات میں استعمال ہوتا تھا اس کے ساتھ ہی باندل کے اندر سے کچھ عجیب و غریب مجسمیں بھی نکلے جو مختلف جانوروں اور انسانی شکلوں پر مبنی تھے ان مجسموں کے منفرد انداز اور پیچیدہ بناوٹ ظاہر کرتی تھی کہ یہ تحزیب اپنے فن میں ماہر تھی اور ان کے ہنر میں ایک گہرائی موجود تھی جو آج بھی حیران کن ہے اس باندل کے اندر سے ایک اور دلچسپ چیز جو دریافت ہوئی وہ ایک قدیم تحریری تختی تھی یہ تختی ایک غیر معروف زبان میں لکھی گئی تھی جسے ابھی تک مکمل طور پر سمجھا نہیں جا سکا اس باندل کے اندر ملنے والے ہتھیار بھی ایک اہم دریافت تھے لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ سونے اور چاندی کے زیورات بھی برامد ہوئے جن پر پیچیدہ نقشو نگاری کی گئی تھی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک باوقت پہنچ سکے